انسان کیسا بھی ہو کوئی بھی ہو ہمیشہ اپنے بیوار سے پہچانا جاتا ہے چاہے وہ اچھا ہو یا برا وہ اپنی آڈنٹیٹی کے ذریعے ہی یہ دیکھ جانا جاتا ہے اور یہ پہچان بنانا اس کے خود کے ہاتھوں میں ہوتا ہے اور اگر آپ بھی اپنی پہچان خاص اور سب سے الگ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ گروہ منتروں کو فالو کرنا ہوگا جو چانک کے دوارہ بتائے گئے ہیں کیونکہ بھیڑ چال میں تو ہر کوئی چل لیتا ہے لیکن پہچانا وہی جاتا ہے جو الگ رہا پکڑتا ہے اور اسی لئے آپ کو اپنی عادتیں دوسروں سے الگ کرنی ہوگی آپ کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ یار وہ کیا کہے گا کہیں لوگ مجھے پاگل تو نہیں کہیں گے بینہ سنگھرش کے سکسس ملنا بہت مشکل ہے کیونکہ سنسار میں بینہ سوارت کی کوئی بھی رشتہ نہیں بن سکتا ہے اور یہ جیون کا کڑوا سچ ہے اپمانیت ہونے پر ویقتی میں سفلتا پانے کا جوش اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے سب سے بڑا گروہ ٹھوکر ہے کھاتے جاؤگے سیکھتے جاؤگے جس آدمی سے ہمیں کام لینا ہے اس سے ہمیں وہی بات کرنی چاہیے جو اسے اچھی لگے جیسے ایک شکاری ہیرن کا شکار کرنے سے پہلے مدھور آواز میں گاتا ہے جو بھوشی کی نرمان کا دعویٰ کرتے ہیں ورطمان کا دائت کو بھی ان کا ہی ہوتا ہے اس لئے ہارے ہوئے کی صلاح اور جیتے ہوئے کانو بھاگ اور خود کا دماغ انسان کو کبھی ہارنے نہیں دیتا بتایا اسے جاتا ہے جو سننے کی اچھا رکھتا ہو اور سمجھایا اسے جاتا ہے جو سمجھنے کی اچھا رکھتا ہو جب تک تم ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فینسلے کوئی اور لیتا رہے گا سفلتا پانی ہے تو سب سے زیادہ جو چیز دھیان لگنی ہے وہ یہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے ان باتوں سے جتنا دور رہو گے اتنے ہی خوش رہو گے کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ سے یہ تین سوال ضرور کریں کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں اور میں یہ کیا کر رہا ہوں اور اس کے پرنام کیا ہو سکتے ہیں دوسروں کی گلتیوں سے سیکھنے والا ہی بدھیمان ہے آپ کی زندگی اتنی بڑی نہیں ہے کہ ساری گلتیاں خود کر کے ہی سیکھیں اس کے ساتھ ضرور رہو جس کا وقت خراب ہے پر ان کا ساتھ چھوڑ دو جن کی نیت خراب ہے وہ دھیمان چھپ رہتے ہیں سمجھدار بولتے ہیں اور مورک لوگ بحث کرتے ہیں جیون کی تین منطر جو یاد رکھنا ضروری ہے پہلا آند میں وچن مت دیجئے دوسرا کرود میں اتر مت دیجئے اور تیسرا دکھ میں کبھی بھی کوئی نڑنے مت لیجئے کیونکہ ضرورت سے زیادہ وقت اور عزت دینے سے لوگ آپ کو گیرا ہوا سمجھنے لگتے ہیں اسی لئے جھکوں کیول اتنا ہی جتنا صحیح ہوں بے وجہ جھکنا کیول دوسروں کے اہم کو بڑھاوا دیتا ہے یکتی اپنے گنوں سے اوپر اٹھتا ہے اونچے سان پر بیٹھ جانے سے کوئی اوچا نہیں ہو سکتا اپنے آپ کو اس قابل بناو کہ لوگ آپ کی کولٹیز سے آپ کو اوچا سمجھیں اور سب سے بڑا گروہ منطر ہے کہ کبھی بھی اپنے راز دوسروں کو مد بتائیں کیونکہ یہ آپ کو برباد کر دے گا اس بات کو کبھی بھی دوسروں کے سامنے بیکمت ہونے دیجئے کہ آپ نے کیا کرنے کے لئے سوچا ہے بدھیمانی سے اسے رہیسے سیکرٹ بنائے رکھیے اور اس کام کو کرنے کے لئے تریٹ رہیے ڈیٹا میلٹ رہیے اور سب سے ضروری کہ کسی بھی چیز کی اتی زیون میں بہت بری ہوتی ہے پھر چاہے وہ سندرتا ہو یا پھر پیسہ اسی وجہ سے کسی بھی منوشے کو سندرتا اور پیسے کا گھمنٹ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے اس کے ساتھ ہی منوشے کو جیون میں کبھی بھی سنتوش نہیں ہونا چاہیے کیونکہ منوشے کے من میں اگر سنتوشتی کا بھاو آ گیا تو ایسا فلتہ کی راہ سے بھٹک جاتا ہے اپنی گلتی کو سوکار کرنا جھاڑو لگانے کے سمان ہے جو تھوڑا عجیب لگتا ہے لیکن خود کو چمکدار اور ساف کر دیتا ہے کیونکہ مورک لوگ کاروں کے متے کٹھنائی ہونے سے دوشی نکالا کرتے ہیں جبکہ سمجھدار لوگ اپنی گلتیوں سے سیکھ کر جیون میں آگے بڑھا کرتے ہیں